السلام علیکم دوستو سعادت حسن منٹو کے افثانوی مجموعے منٹو کے سو افثانے سے ہم آپ کی خدمت میں مختلف افثانے پیش کرتے رہتے ہیں آج بھی ہم ایک افثانہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے خورشٹ تو آئیے سنتے ہیں سعادت حسن منٹو کا افثانہ خورشٹ ہم دلی میں تھے میرا بچہ بیمار تھا میں نے پروز کے ڈاکٹر کاپڑیا کو بلایا وہ ایک کبڑا آدمی تھا بہت پست قط لیکن بے حض شریف اس نے میرے بچے کا بڑا اچھے طریقے پر علاج کیا اس کو فیس دی اس نے قبول لکھی یوں تو وہ پارسی تھا لیکن بڑی شستہ و رفتہ اردو بولتا تھا اس لیے کہ وہ دلی ہی میں پیدا ہوا تھا اور تعلیم اس نے وہی حاصل کی تھی ہمارے سامنے کے فلیٹ میں مسٹر کھیش والا رہتے تھے یہ بھی پارسی تھا اسی کے ذریعے سے ہم نے ڈاکٹر کاپڑیا کو بلایا تھا تین چار مرتبہ ہماری یہاں آیا تو اس سے ہمارے تعلقات بڑھ گئے ڈاکٹر کے ہاں میرا اور میری بیوی کا آنا جانا شروع ہو گیا اس کے بعد ڈاکٹر نے ہماری بلاقات اپنے لڑکے سے کرائی اس کا نام سابق کاپڑیا تھا وہ بہت ہی بلنسار آدمی تھا رنگ بے حد زرد ایسا لگتا تھا کہ اس میں خون ہے ہی نہیں سنگر مشین کمپنی میں مرازم تھا غالباً پانچ چھ سو رپے مہوار پاتا تھا بہت ساف سترا رہتا تھا اس کا گھر جو ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر تھا بہت نفاست سے سجا ہوا تھا مجال ہے کہ گردو گبار کا ایک ذرہ بھی کہیں نظر آ جائے جب میں اور میری بیوی شام کو اس کے ہاں جاتے تو وہ اور اس کی بیوی خرشید جس کو پارسیوں کی زبان میں خورشٹ کہا جاتا تھا بڑے طباغ سے پیش آتے اور ہماری خوب خاطر طباغ کرتے خرشید یعنی خورشٹ لمبے قد کی عورت تھی عام پارسیوں کی طرح اس کی ناک بدلوا نہیں تھی لیکن خوبصورت بھی نہیں تھی موٹی پکوڑا ایسی ناک تھی لیکن رنگ سفید تھا اس لئے گبارہ ہو گئی تھی بال کٹے ہوئے تھے چہرہ گول تھا خوش پوش تھی اس لئے اچھی لگتی تھی میری بیوی سے چند گلوقاتوں ہی میں دوستی ہو گئی چنانچہ ہم ان کے ہاں اکثر جانے لگے وہ دونوں میاں بیوی بھی ہر دوسرے تیسرے لوگ ہمارے ہاں آ جاتے تھے اور دیر تک بیٹھے رہتے تھے ہم جب بھی ساوق کے ہاں گئے ایک سکھ کو ان کے ہاں دیکھا یہ سکھ ایک تنوں مند آدمی تھا بہت خوش خلق ساوق نے مجھے بتایا کہ سردار زوراور سنگھ اس کا بچپن کا دوست ہے دونوں اکٹھے پڑے تھے ایک ساتھ انہوں نے بیے پاس کیا لیکن شکر و صورت کے اعتبار سے سردار زوراور سنگھ ساوق کے مقابلے میں زیادہ معمبر نظر آتا تھا ساوق شاید خون کی کمی کے باعث بہت ہی چھوٹا معلوم ہوتا تھا ایسا لگتا تھا کہ اس کی عمر اٹھارہ بر سے زیادہ نہیں لیکن سردار زوراور سنگھ چالیس کے اوپر معلوم ہوتا تھا سردار زوراور سنگھ مکموارہ تھا جنگ کا زمانہ تھا اس نے گورنمنٹ سے کئی ٹھیکے لے رکھے تھے اس کا باپ بہت پرانا گورنمنٹ کنٹریکٹر تھا لیکن باپ بیٹے میں بنتی نہیں تھی سردار زوراور سنگھ آزاد خیال تھا لیکن وہ اپنے باپ ہی کے ساتھ رہتا تھا پر وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے البتہ اس کی ماں اس سے بہت پیار کرتی تھی جیسے وہ چھوٹا سا بچہ ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ماں کا اکلوتا لڑکا تھا تین لڑکیاں تھی وہ اپنے گھر میں آباد ہو چکی تھی اب اس کی خواہش تھی کہ وہ شادی کر لے اور اس کے کلیجے کو تھنڈک پہنچائے مگر وہ اس کے مطلب بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا میں نے ایک دفعہ اس سے دریافت کیا سردار صاحب آپ شادی کیوں نہیں کرتے اس نے موچھوں کے اندر ہس کر جواب دیا اتنی جلدی گیا ہے میں نے پوچھا آپ کی عمر کیا ہے اس نے کہا آپ کا کیا خیال ہے میرے خیال کے مضابق آپ کی عمر غالباً چالیس برس ہوگی سردار زوراور سنگھ مسکرائی آپ کا اندازہ غلط ہے آپ فرمائیے آپ کی کیا عمر ہے سردار زوراور سنگھ پھر مسکرائی میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں عمر کے لحاظ سے بھی میں ابھی پرسوں انتیس اگست کو پچیس برس کا ہوا ہوں میں نے اپنے غلط اندازے کی معافی چاہی لیکن آپ کی شکلوں صورت سے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی عمر پچیس برس ہے سردار زوراور سنگھ ہسا میں سکھ ہوں اور بڑا غیر معمولی سکھ یہ کہہ کر اس نے غور سے مجھے دیکھا منٹو صاحب آپ حجامت کیوں نہیں کراتے اتنے بڑے بالوں سے آپ کو پویشت نہیں ہوتی میں نے گردن پر ہاتھ پھیرا بال واقعی بہت بڑے ہوئے تھے غالباً تین مہینے ہو گئے تھے جب میں نے بال کٹوائے تھے سردار زوراور سنگھ نے بات کی تو مجھے سر پر ایک بوجھ سا محسوس ہوا یاد ہی نہیں رہا اب آپ نے کہا ہے تو مجھے بحشت محسوس ہوئی ہے خدا مالو مجھے کیوں بال کٹوانے یاد نہیں رہتے یہ سلسلہ ہے ہی کچھ ماہ یاد ایک گھنٹہ نائی کے سامنے سر نہیں رڑائے بیٹھے رہو وہ اپنی خرافات بکتا رہے اور آپ مجبوراً کان سمیٹے سنتے رہیں فلان ایکٹرس ایسی ہے امریکہ نے ایٹم بم ایجاد کر لیا ہے روس کے پاس اس کا بہت سی تگڑا جواب موجود ہے یہ ایلی کون ہے اور وہ مسئولین کہاں گیا اب میں اگر اس سے کہوں کہ جہنم میں گیا ہے تو وہ ضرور پوچھتا کہ صاحب کیسے گیا کس راستے سے گیا کون سے جہنم میں گیا میری اتنی لمبی چولی بات سنکر سردار زوراور سنگھ نے اپنی سفید پگلی اتاری مجھے سخت حیرت ہوئی اس لیے کہ اس کے کیس ندارت تھے ان کے بجائے ہلکے خشی بال تھے لیکن وہ پگڑی کچھ اس انداز سے بانتا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کے کیس ہیں اور ثابت و سالم ہیں بڑی سفائی سے پگڑی اتار کر اس نے میری تپائی پر رکھی اور مسکرا کر کہا میں تو اس سے بڑے بال کبھی برداشت نہیں کر سکتا میں نے اس کے بالوں کے مطلق کوئی بات نہ کی اس لیے کہ میں نے مناسب خیال نہ کیا اس نے بھی اس کے مطلق کوئی بات نہ چھڑی پگڑی تپائی پر رکھ دینے کے بعد اس نے صرف اتنا کہا تھا میں تو اس سے بڑے بال کبھی برداشت نہیں کر سکتا اس کے بعد اس نے گفتگو کا موضوع بدل دیا اور کہا منٹو صاحب خرشید کے لیے آپ کچھ کیجئے میں کچھ نہ سمجھا کون خرشید سردار زوراور سنگھ نے پگڑی اٹھا کر اپنے سار پر نہ کھلی خرشید کاپڑیا کے لیے میں ان کی کیا خدمت کر سکتا ہوں ان کو گانے کا بہت شوق ہے مجھے معلوم نہیں کہ خرشید گاتی ہے کیا گاتی ہیں سردار زوراور سنگھ نے خرشید کی گائیکی کے بارے میں اتنی تعریف کی کہ مجھے سب مبالغہ معلوم ہوا منٹو صاحب بہت اچھی آواز پائی ہے خصوصاً ٹھمری ایسی اچھی گاتی ہے کہ آپ وجد میں آ جائیں گے آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ خان صاحب عبدالکریم کو سن رہے ہیں اور لطف یہ کہ خرشید نے کسی کی شاگردی نہیں تھی بس جو ملا ہے قدرت سے ملا ہے آپ آج شام کو آئیے میسیز منٹو کو بھی ضرور تشریف لائیں میں خرشید کو بلاؤں گا آپ ذرا اسے سنیے گا میں نے کہا ضرور ضرور مجھے معلوم نہیں تھا تو گاتی ہے سردار زوراور سنگھ نے سفارش کے طور پر کہا آپ ریڈیو سیشن میں ہیں میں چاہتا ہوں کہ خرشید کو ہر مہینے کچھ پروگرام مل جایا کریں روپے کی اس کو کوئی خواہش نہیں ہے لیکن اگر ان کو پروگرام ملے گا تو معافضہ بھی ضرور ملے گا گورنمنٹ ان کا معافضہ کس کھاتے میں ڈالے گی یہ سن کر سردار زوراور سے ہی مسکرائیا تو ٹھیک ہے لیکن اسے پروگرام ضرور ملوائے گا مجھے یقین ہے کہ سننے والے اسے بہت پسند کریں گے اس گفتگو کے بعد ہم تیسرے روز سابق کے ہاں گئے وہ موجود نہیں تھا لیکن ڈرائنگ روم میں سردار زوراور سے سگرر پی رہا تھا پارسیوں میں سگرر پینا منع ہے سیکھ بھی سگرر نہیں پیتے لیکن وہ بڑے اتمنال اور تھار سے کش پکش لگا رہا تھا میں اور میری بیوی کمرے میں داخل ہوئے تو اس نے سگرر پینا بند کر دیا ایش ٹری میں اس کے گردن مروڑ کر اس نے ہمیں خالص اسلامی عداز میں سلام کیا اور کہا خرشید کی طبیعت آج کچھ ناساز ہے خرشید کچھ دیر کے بعد آئی میں نے محسوس کیا کہ اس کی طبیعت قطعا ناساز نہیں ہے میں نے اس سے پوچھا تو اس نے اپنے موٹے ہونٹوں پر مسکرات پیدا کر کے کہا ذرا زکام تھا مگر اس کو زکام نہیں تھا سردار زوراور سنگھ نے بڑے زوردار انداز میں خرشید سے اس کا حال پوچھا زکام کے لئے کم از کم دس دوائیں تجویز کی پانچ ڈاکٹروں کے حوالے دیئے مگر وہ خاموش رہی جیسے وہ اس قسم کی بکواس سننے کی عادی اتنے میں خرشید کا خامن سابق کپڑیا آ گیا دفتر میں کام کی زیادتی کی وجہ سے اسے دیر ہو گئی تھی مجھ سے اور میری بیوی سے اس نے معذرت چاہی سردار زوراور سنگھ سے کچھ دیر بزاق کیا اور ہم سے چند منٹ کی رخصت لے کر اندر چلا گیا اس لیے کہ اسے اپنی بچی کو دیکھنا تھا اس کی پیلوٹی کی بچی بہت پیاری تھی میاں بیوی کی بس یہی ایک اولاد تھی قریباً ڈیڑھ برس کی تھی رنگ باپ کی طرح زرد کچھ نقش ماں پر تھے باقی معلوم نہیں کس کے تھے بہت ہسمک تھی سابق اس کو گودھ میں اٹھا کر لیا اور ہمارے پاس بیٹھ گیا اس کو اپنی بچی سے بے حد پیار تھا دفتر سے واپس آتا اور وہ سارا وقت اس کے ساتھ کھیلتا رہتا میرا خیال ہے قریب قریب ہر ہفتے وہ اس کے لیے کھلونے لاتا تھا شیشوں والی بڑی علماری تھی جو ان کھلونوں سے بری ہوئی تھی سردار زوراور سنگھ کے متعلق بات چھلی تو سابق نے اس کی بہت تعریف کی اس نے مجھ سے اور میری بی بی سے کہا سردار زوراور میرا بہت پرانا دوست ہے ہم دونوں لگوٹیے ہیں اس کے والد صاحب اور میرے والد صاحب اسی طرح لگوٹیے تھے دونوں اکٹے پڑا کرتے تھے پہلی جماعت سے لے کر اب تک ہم دونوں ہر روز ایک دوسرے سے ملتے رہے ہیں بعض اوقات تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم سکور ہی میں پڑھ رہے ہیں سردار زوراور سنگھ مسکراتا رہا اس کے سر پر سکھوں کی بہت بڑی پگڑی تھی مگر مجھے اس کے ہوتے ہوئے اس کے سر کے خشخشی بال نظر آ رہے تھے اور مجھے اپنے سر پر اپنے بالوں کا بوجھ محسوس ہو رہا تھا سردار زوراور سنگھ کے پہم اسرار پر خرشید نے باجہ مگا کر ہمیں گانا سنایا وہ کانسری تھی لیکن خرشید اس کے خامد اور سردار زوراور سنگھ کی خاطر مجھے اس کے گانے کے مجبورن تعریف کرنی پڑی میں نے صرف اتنا کہا ماشاءاللہ آپ خوب گاتی ہیں سردار زوراور سنگھ نے بڑے زور سے تعلیم جائی اور کہا خرشید آج تو تم نے کمال کر دیا ہے پھر مجھ سے مخاطب ہوا اس کو آفتہ بے موسیقی کا خطاب مل چکا ہے منٹو صاحب میں نے تو کچھ نہ کہا لیکن میری بیوی نے پوچھا کب سردار زوراور سنگھ نے کہا اخبار کا وہ کٹنگ لانا خرشید اخبار کا کٹنگ لائی کوئی خوش آمدی قسم کا ریپورٹر تھا جس نے چھ مہینے پہلے ایک پرائیویٹ محفل میں خرشید کا گانا سن کر اسے آفتہ بے موسیقی کا خطاب عطا فرمایا تھا میں یہ کٹنگ پڑھ کر مسکرایا اور شرارتن خرشید سے کہا آپ کا یہ خطاب غلط ہے سردار زوراور سنگھ نے مجھ سے پوچھا کیوں میں نے پھر شرارتن کہا عورت کے لیے آفتہ بہن ہی آفتہ بہن چاہیے میرا مزاق سب کے سر سے گزر گیا میں نے خدا کا شکر کیا کیونکہ یہ مزاق کرنے کے بعد میں نے فوراں ہی سوچا کہ اور کوئی نہیں تو سردار زوراور سنگھ ضرور اس کو سمجھ جائے گا مگر وہ مسکرایا یہ اخبار والے ہمیشہ غلط بیان لکھتے ہیں آفتہ بہن کی جگہ آفتہ بہن چاہیے تھا آپ بلکل صحیح فرماتے ہیں میں نے کچھ اور نہ کہا اس لیے کہ مجھے احساس تھا کہ کہیں میرا مزاق فاش نہ ہو جائے ساوق کچھ اور ہی خیالات میں غرق تھا اس کو سردار زوراور سنگھ کی دوستی کے واقعات یاد آ رہے تھے مسٹر منٹو ایسا دوست مجھے کبھی نہیں ملے گا اس نے ہمیشہ میری مدد کی ہے ہمیشہ میرے ساتھ انتہائی خلوص کرتا ہے پچھلے دنوں میں اسپطال میں بیمار تھا اس نے نرسوں سے بڑھ کر میری خدمت کی میرے گربار کا خیال رکھا خرشید اکیلی کبرا جاتی مگر اس نے ہر طرح اس کی دل جوئی کی میری بچی کو گینٹوں کھلاتا رہا اس کے علاوہ میرے پاس بیٹھ کر کئی اخبار پڑھ کر سناتا رہا میں اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا یہ سن کر سردار زوراورن سنگھ مسکرائیا اور خرشید سے مخاطب ہوا خرشید آج تمہارا خامد بہت سینٹیمنٹل ہو رہا ہے میں نے کیا کہا تب جو یہ میری اتنی تعریف کر رہا ہے سابق نے کہا بکواس نہ کرو تمہاری تعریف میں کر ہی نہیں سکتا میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ تمہاری دوستی پر مجھے ناز ہے اور ہمیشہ رہے گا بچپر سے لے کر اب تک تم ایک سے رہے ہو میرے ساتھ تمہارے سلوک میں کبھی فرق نہیں آیا میں نے سردار زوراورن سنگھ کی طرف دیکھا وہ یہ تعریفی کلمات یوں سن رہا تھا جیسے ریڈیو سے خبریں جب سابق بول چکا تو اس نے مجھ سے پوچھا تو خرشید کو پروگرام مل جائیں گے نا میں نے چونکر جواب دیا جی ہاں میں کوشش کروں گا سردار زوراورن سنگھ نے ذرا حیرت سے کہا کوشش یعنی ان کے لیے پروگرام حاصل کرنے کے لیے آپ کو کوشش کرنے پڑے گی آپ بھی کمال کرتے ہیں کل صبح ان کو اپنے ساتھ لے جائیے میرا خیال ہے ان کا گانا سنتے ہی میوزک ڈائریکٹر اسی مہینے میں ان کو کم از کم دو پروگرام دے دے گا میں نے اس کی دل شکری مناسب نہ سمجھی اور کہا یقینا لیکن خرشید نے سردار زوراور سے کہا میں صبح نہیں جا سکتی بیبی صبح کو میرے بغیر گھر میں نہیں رہ سکتی دوپہر کو البتا جا سکتی سردار زوراور سنگھ مجھ سے مخاطب ہوا منٹو صاحب واقعی بچی اس کو صبح بہت تنگ کرتی ہے میں کسی روز خرشید کو دوپہر کے وقت ریڈیو سٹیشن لے آنگا خرشید کو دوپہر کے وقت ریڈیو سٹیشن لانے کی نوبص نہ آئی کیونکہ میں نے دوسرے روز ہی ایک دم ارادہ کیا کہ میں دلی چھوڑ کر ببی چلا جاؤں گا چنانچہ میں اس سے اگرے دن استفعہ دے کر تو بھئی روانہ ہو گیا میری بیوی مجھ سے کچھ دن بعد چلی آئی ہم میسیس خرشید کاپڑیا اور سردار زوراور سنگھ کو بھول گئے میں ایک فلم کمپنی میں ملازم تھا بیماری کے باعث اتفاق سے ایک روز میں وہاں نہ گیا دوسرے روز میں وہاں پہنچا تو گیٹ کیپر نے مجھے ایک کاغذ دیا کہ کل ایک صاحب آپ سے ملنے یہاں آئے تھے وہ یہ دے گئے ہیں میں نے رکا پڑا سردار زوراور سنگھ کا تھا مختصر سی تحریر تھی میں اور میری بیوی آپ سے ملنے یہاں آئے مگر آپ موجود نہیں تھے ہم تاج ہوتل میں ٹھہرے ہیں اگر آپ تشریف لائیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی میسیس منٹو کو ضرور ساتھ لائیے گا کمرے کا نمبر بغیرہ درج تھا میں اور میری بیوی اسی شام ٹیکسی میں تاج ہوتل گئے کمرہ تلاش کرنے میں کوئی دکت نہ ہوئی سردار زوراور سنگھ وہاں موجود تھا ہم جب اندر کمرے میں داخل ہوئے تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے خشکشی بالوں میں کنگی کر رہا تھا بڑے اتفاق سے ملا میری بیوی اس کی بیوی کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھی چنانچہ اس نے پوچھا سردار صاحب آپ کی میسیس کہاں ہے سردار زوراور سنگھ مسکرائی ابھی آتی ہیں باثروم میں ہیں اس نے یہ کہا اور دوسرے کمرے سے خورشیٹ نمودار ہوئی میری بیوی اٹھ کر اس سے گلے ملی اور سب سے پہلا سوال اس سے یہ کیا بچی کیسی ہے خورشیٹ خورشیٹ نے جواب دیا اچھی ہے پھر میری بیوی نے اس سے پوچھا سابق کہاں ہے خورشیٹ نے کوئی جواب نہ دیا جب وہ اور میری بیوی پاس پاس بیٹھ گئی تو میں نے سردار زوراور سنگھ سے پوچھا سردار صاحب آپ اپنی بیوی کو تو باہر نکالیے سردار زوراور سنگھ مسکرایا خورشیٹ کی طرف دیکھ کر اس نے کہا خورشیٹ میری بیوی کو باہر نکالو خورشیٹ میری بیوی سے مخاطب ہو کر مسکرائی میں نے سردار زوراور سنگھ سے شادی کر لی ہے ہم یہاں ہنیمون منانے آئے ہیں میری بیوی نے یہ سنا تو اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کیا کہے اٹھی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہا چلیے سعادت صاحب اور ہم کمرے سے باہر تھے خدا معلوم سردار زوراور سنگھ اور خورشیٹ نے ہماری اس بتمیزی کے مطلق کیا کہا ہوگا